اللہ سر کا ویژن کیوں ذہن میں آیا ہے اس پر بات کریں یہ حدیث ہے کہ جی مومن تو بولا بالا ہوتا ہے شریف النفس ہوتا ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں گلیبل یعنی لیکنگ ورڈلی ویزڈم اس کو دنیاوی معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے بس تذبیعات میں لی ہوئی ہے اور مسلح پر سجدے کر کر کے ماتھے پر نشان لگا دیا ہے بسترہ اس کی جو ہے وہ پیٹ سے یا کندے سے اترتا نہیں ہے اور بس تلوار ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور مدرسے کی مسنت سے اترنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہونے کی اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو یہ جو بات ہے نا مومن بولا بالا ہوتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ کہ بھئی دنیا کی جو مادبی چیزیں ہیں یعنی اس کا اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن آخرت کی ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے وہ دنیا کی تو چھوٹی سی چیزوں کو بھی جانتا ہے آخرت کی بڑی بڑی چیزوں سے غافل ہے تو مومن کا بولا بالا ہونا یہ کہ اس میں دیانت زیادہ ہوتی ہے صداقت زیادہ ہوتی ہے عدالت زیادہ ہوتی ہے سخاوت زیادہ ہوتی ہے کول کا سچا ہوتا ہے کردار کا پکا ہوتا ہے گفتار میں خوشبو ہوتی ہے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہوتے اس لیے دھوکہ کھا جاتا ہے یہ مطلب نہیں کہ باطل کے فطروں کا اس کو پتہ نہ ہو انفورمیشن ہی انفورمیشن ہے ہمارے اور تو کسی چیز کی مطلب ہر جگہ سے انفورمیشن ملی رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم نہیں مینیج تو ہمارے پاس اپنے آپ سے تعلق نبانے کا وقت نہیں ہے تو ہم ٹائم مینیج کریں گے تو جو وقت بچے گا اس وقت میں ہم اپنے اوپر محنت کر سکیں گے اور اس اپنے اوپر محنت کرنے کا بہترین اور سب سے موسر جو طریقے کار ہے وہ ریفلیکشن ہے جو آپ کو سٹارٹ میں ہی بتائی اور ابھی دوبار اچھا آج کے زمانے کے ٹولز کیا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کافروں کے لیے تلوار چلانے میں ٹریننگ کرو وَأَعِدُّ لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ تیاری کرو ان کے خلاف قوت سے اب قوت کیا ہے اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی یا جو ویپن اور جو ایکیوکمنٹس اور جو اسلحہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ نے وہ اختیار کرنے ہیں پھر فرمائے قوت پھینکنے کا نام ہے وہ تیرو تلوارو نیزہ ہو گولی ہو بم ہو میزائل ہو آج کل موبائل ہو